آج ملہد لوگ ایتھیس لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا جنت نظر نہیں آتی جہنم نظر نہیں آتی دکھاؤ اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا دیکھیوی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی ابھی ایک ملہد نے میرے خلاف کلپ بنایا ہے میں نے مثال دی تھی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کی جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کیا کروں یار ایک ملہد نے کلپ بنایا میں نے ایک مثال دی تھی یونیورسٹی کے پروفیسر کی خوب اچھی طرح خوبڑی میں بٹھائیں اس مثال کو یہ لوگ باتوں کو گھوماتے بہت ہیں کبھی سیدھی بات نہیں کرتے مجھ سے ایک طالب ملا اسٹوڈنٹ ملا یونیورسٹی کا اس نے کہا ہمارے ایک پروفیسر نے کہا کہ دیکھو گاڑی کے ایکسلیریٹر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی موف کرتی ہے بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکھتی ہے تو خدا کہاں ہیں یعنی ہر کام کرنے سے ہو رہا ہے نا خدا تو جب ہوتا جب ایکسلیریٹر پہ پاؤں رکھو اور وہ روک دے گاڑی کو بریک پہ پاؤں رکھو اور وہ چلا دے تو یہ ہر کام کی ایک لوجک ہے تو ہر کام پہ پیچھے ایک سائنس ہے ایک لوجک ہے خدا نہیں ہے ماذا اللہ میں نے کہا یہ مثال ہی خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے گاڑی کے ایکسلیریٹر پہ جب تک پاؤں نہ رکھیں وہ چلے گی خود سے بولو جب تک کوئی بریک لگانے والا نہ ہو اس وقت تک رکے گی وہ جو گاڑی ایک حالت سے اپنی ایک کنڈیشن کو چینج نہیں کر سکتی کسی چینجر کے بغیر وہ گاڑی وجود میں آ سکتی ہے کسی خالق کے بغیر بولو نا تو وہ گاڑی یقیناً کسی نے بنائی ہے تو ایک چھوٹی سی گاڑی خود سے نہیں بن سکتی آپ کہہ رہے ہیں پوری کائنات ایک دھماگے سے خود سے وجود میں آ گئی ہے اور انسان اور وسیم بھائی اور غفور بھائی سبکتگین صاحب اور یہ خواتین اور مرد اور گائے بھائسے اور زمین سورج کے گرد اور جو ہے وہ چاند زمین کے گرد پورا ایک اتنا بڑا نظام بارشوں کا نظام سہراؤں کا نظام یہ سارا سیٹ اپ ایک بے جان تصویر خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کروڑوں سال میں اور ایک چلتی پھرتی تصویر جو دیکھتی ہو ناکھ سے سنتی ہو کانوں سے سنتی ہو کوئی کہہ نا کہ یہ آنکھ ناکھ کان تصویر پینٹنگ کر کے خود وجود میں آ گئی ہے کوئی مان لے گا کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا لیکن ایک ایسی آنکھ وجود میں آ گئی جس میں دیکھنے کی صلاحیت ایک ایسی آنکھ وجود میں آ گئی جس میں سونے کی صلاحیت یہ میرا اعتراض تھا اس ملہد نے اسے اعتراض کا جواب نہیں دیا اس نے جواب کیا دیا ہے اس نے کہا گاڑی کی مثال یہاں فٹ نہیں آتی کیونکہ گاڑی بنی ہوئی چیز ہے اس میں ایولوشن نہیں ہوتا اور اس کائنات ایول ورپ کے یہاں تک پہنچی ہے نہیں آئی بات سمجھ میں کہہ رہے ہیں گاڑی جو ہے نا وہ ایولوشن تھوڑی ہوئی ہے یہاں تک گاڑی تو کسی نے بنائی ہے تو گاڑی پہ فٹ نہیں ہو سکتا سوال تربوس کے مطالق تھا جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے خربوزہ آپ سے سوال پوچھا ہے امتحان میں محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ سترہ کیا کیے آپ نے کہا محمد بن قاسم ناشتے میں پراتھا کھاتا تھا اگلا بولے گا بھائی تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے وہ سوری محمود غزنمی نے محمد بن قاسم نے نہیں وہ صبح ناشتے میں کیا کھاتا تھا تو یہ جواب تھوڑی ہوگا سوال دوبارہ دھوڑا دیتا ہوں میں ایک معمولی سی چیز ایولوشن کے ذریعے کار کی شکل اختیار نہیں کر سکتی اتنی منیجمنٹ کے ایکسلیٹر کی جگہ ایکسلیٹر ہو بریک کی جگہ بریک ہو اسٹیرنگ کی جگہ ایسی بہترین منیجمنٹ تو یہ ایولوشن کوئی ایسی ہے عجیب چیز ہے جس نے خود سے یعنی نیچر ہے نا نیچر اتنی ذہین اتنی فتین اتنی زبردست چیز ہے کہ خربوزے کے بیج میں اس نے ایسے سوفر انسال کر دیئے کہ جب زمین میں ڈالو تو پہلے پودا ہو گئے گا پھر پھول ہو گئیں گے کیڑے مکوڑوں کو مائل کرنے کے لیے پھر نرمادہ کا ملاپ ہوگا پھر جب نرمادہ کا ملاپ ہوگا اس میں کچھا پھل پیدا ہوگا وہ پھل بڑا ہو کر دوبارہ خربوزہ بن جائے گا ہر خربوزے میں دوبارہ ایسے سینکڑوں بیچ ہوں گے جن کو ڈالو گے تو پھر یہی پروسیز ہوگا ہزاروں سال سے یہ پروسیز ہو رہا ہے اور یہ فطرت نے خود اپنے آپ کو منیش کر لیے خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا بےوقوف اور جھوٹا اور کذاب اور دجال کوئی نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے آپ انسان کو مانتے ہو ایولوشن ہو رہا ہے ارتقاء اردو میں ارتقاء کہتے ہیں اس کو یہ کیا ارتقاء ہے یار کہ دیکھو ارتقاء بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان تک پہنچ جاتا نا یہ ہوتا نا ارتقاء یہاں کیا ہو رہا ہے نو مہینے میں کیا ارتقاء ہو رہا ہے ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے ہے بھئی اور نو مہینے میں ماں روٹی کھا رہی ہے نو مہینے کے اندر اس میں آنکھ، ناکھ، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپڑے ہر چیز بن بن کے اپنی جگہ فٹ ہو کے اور ایسی منیجمنٹ ہے خاندانی ادھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا فوراں ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا پانی میل کا ہے اور بچہ فی میل کے بطن سے پیدا ہو رہا ہے ان دونوں کے ملاب سے اور ان دونوں کا ملاب بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے سیکس کے لیے تھا اس سیکس کے نتیجے میں انسان موجود میں آ رہے ہیں ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے جانور جب میل فی میل آپس میں ملتے ہیں ان کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے نسل بڑھانی ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ملتے ہیں لیکن فطرت نے ایسی زبردست منیجمنٹ کی ہوئی ہے ان کی خواہش پوری کرنے کے جذبے کو ان کی بریڈنگ کا ذریعہ بنا دیا یہ بھائی خواہشی منیجمنٹ اللہ کی قسم کروڑوں عربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتی وہ سیکس کیلئے جا رہے ہیں اس کے پاس اس کے دماغ میں نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہوگی اس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے انسان کا اور سیکس پورا کرنا تو ایک حوث سمجھا جاتا ہے ایک حوث سمجھا جاتا ہے میل فی میل کی طرف مائل ہوتا ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں لیکن قدرت نے چونکہ نسل بڑھانی ہے تو قدرت نے کہا یہ ہاتھ یہ نسل ان کے کنٹرول میں نہ رکھو ان کے اندر ایسی خواہش پیدا کر دو میل فی میل کے اندر یہ اپنی خواہش کے لیے ملاب کرے اور فطرت اس ملاب سے ایک نیا کام لے رہی ہے انسانوں کی نسل بڑھانا جانوروں کی نسل بڑھانا حالانکہ ان دون دیکھو مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کوئی مرد اور عورت جنگل میں پیدا ہوں یعنی کوئی بچے ہوں ان کو جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں آپ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم دنیا میں کیسے آئے وہ غور کرتے رہیں گے سائنس دانوں کی طرح بیٹھ کے انہیں کوئی بتائے کہ تم ایسے وجود میں آئے کہ مرد اور عورت کا ملاب ہوا اس میں پانی کا ایک گندہ قطرہ اور وہ قطرہ دکھا دیا جائے کہ یہ ہے اس میں ایسے صلاحیتیں ہیں کہ یہ جب ایک خاص پروسس کے تحت ماں کے رحم میں گزرے گا تو اس میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر تم جیسا انسان پیدا ہو جائے گا مولانا بھی تحانیوی فرمایا کرتے تھے وہ سو دفعہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا لیں وہ اس بات کا یقین نہیں کرے وہ کہہ رہی ہوئی نہیں سکتا وہ فرضی مفروض ہے گھڑے گا وہ کہہ رہی یہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے دیکھے گا تو کہہ گا کہ واقعی یہ ہوا ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس لیے مانتے ہیں تو کیوں خدا کے دشمن بنے ہوئے ہو بھائی مان لو اس خدا نے اور پھر دیکھو کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے بنایا قرآن کبھی کہتا ہے مٹی سے بنایا کبھی کہتا ہے پانی سے بنایا تو کہہ رہے ہیں قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکڑا رہی ہیں قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا قرآن کہہ رہے ہیں سورہ حج کے پہلے رکو اے لوگو اگر تمہیں یقین نہیں آتا میں مٹی کو دوبارہ کیسے انسان بناوں گا سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر اس مٹی کو نطفے میں تبدیل کر کے پھر نطفے سے بنایا پھر اس نطفے کو ہم نے خون میں تبدیل کیا پھر گوش میں تبدیل کیا تو قرآن کہیں کہتا ہے خون سے بنایا قرآن کہیں کہتا ہے گوش کے لوتھڑے سے بنایا قرآن کہیں کہتا ہے مٹی سے بنایا قرآن ان تمام اعتراضات کا ایک آیت میں جواب دیتے تھا ہے کہ یہ ترتیب وار بنائے ہم نے لیکن قرآن اصل میں جو اب بتانا چاہ رہا ہے ملحد وہاں سے ایسے نظریں چرا کے بھاگتے ہیں اور ایسے نابینا بن جاتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بن کر لیتا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے پروسس ایولیشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتے اتنا زبردست فطرت اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتی کہ پہلے مٹی سے منی کا قطرہ بن رہا ہے پھر اس منی ماں کے رحم میں جا رہی ہے وہ خون میں تبدیل پھر خون گوش میں تبدیل پھر گوش اور یہ ساری ایسے کوئی ایسا نہیں کہ لوتھونا باہر آ جائے جب تک ماں کے پیٹ میں خوبصورت انسان تیار نہیں ہو جاتا انتہائی بدبودار ہوتا ہے جب تک وہ تیار نہیں ہوتا انتہائی خوبصورت بن کے باہر نکلتا ہے اور ادھر نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں کے اندر خدا دودھ پیدا کر دیتا ہے اے لوگو اگر تمہیں شک ہے خدا تمہیں مٹی سے مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی کی طرف دیکھو جو اس طرح سے نو مہینے کے اندر اتنے پروسس سے گزار کے انسان بنا سکتا ہے ایک پانی کو وہ اس مٹی میں جان ڈال کے تمہیں دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے تو سوال میرا کیا تھا اور جواب گھما دی اور نیچے لوگوں نے کمنٹس ہیں ہاتھ تان کے رکھوئے ان مولویوں کو کھیچ کے رکھوئے اس طرح کی کمنٹس ہوتے ہیں یہ لوگوں کو مذہب کے نام پر علو بنا رہے ہیں مذہب نے جتنا مولویوں کو جکڑا ہے اتنا آپ لوگوں کو نہیں جکڑا تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم تصور کر لیں مذہب کی چادر اتار کے پھیک دے ہم تو ہمارے لیے بھی ایاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جیسے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں ایاشی ایاشی پھر تو جو چاہے کرو بھئی